ایک نماز آپ کی خدمت میں ماہ جمادی ثانی اور اس ماہ جمادی ثانیہ میں یہ نماز اسے شیخ اباس قمی نے اپنی کتاب مفاتح الجنان میں اور کیا یہ کتاب مطبر ہو گئے اللہ احسان کہ اس کتاب کو تعلیف کرنے کے بعد شیخ اباس قمی نے اس کتاب کا انتصاب جناب سیدہ کے نام سے کیا تھا تو شیخ اباس قمی نے اور سیدہ ابن تعوث علیہ الرحمن اپنی کتاب اقبال العامال کے اندر صفوان سے روایت کو بیان کیا کہ جمعہ کے دن محمد ابن علی حلبی امام جعفر صادق اللہ السلام کی خدمت میں شرف گاب ہوئے تو عرص کی مولا سے کہ مولا مجھے کوئی ایسا عمل تعلیم فرمائیں جو آج کے دن سب سے بہتر ہو پس امام صادق اللہ السلام میں ارشاد فرمایا کہ میں نہیں سمجھتے امام فرما کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدی کوئی بھی ذات حضرت فاطمہ الزہرہ سلام اللہ علیہ سے بڑھ کر عزیز ہو اللہ وآلہ وسلم امام صادق اللہ علیہ السلام کی گواہی آپ فرماتے ہیں میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ذات ختمی مرتبت کے نزدی فاطمہ الزہرہ سے بڑھ کر زیادہ عزیز ہے پس رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو تعلیم ان کو دی ہو اس سے افضل کیا چیز ہو سکتی جو آپ نے سیدہ کو عطا کیا سیدہ عزیز تر ہیں تو یہ عمل بھی افضل تر ہوگا اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب سیدہ کونین سے ارشاد فرمایا کہ جو بھی جمعہ کی صبح کو درک کرے ویسے تو انسان کو نہیں معلوم کب اس کی موت آنے والی لیکن اگر جمعہ کے دن نصیب ہو جائے تو کیا خوش نصیب ہے فرمایا جو جمعہ کی صبح کو درک کرے یعنی جمعہ کی صبح نصیب ہو جائے تو وہ غسل کرے اس غسل میں آپ غسل جمعہ کا عنوان بھی شامل کر سکتے اور چار رکعت نماز پھر غسل جمعہ کے اعتبار سے اپنے اپنے مراجع و ذن کے فتوے پر عمل کرتے ہوئے نماز کو انجام دے تحارت کے ساتھ چار رکعت نماز پڑھے دو دو رکعت کر کے اور اس طرح پڑھے نیت کیا ہوگی نماز اور اسی نیت کے ساتھ دو رکعت نماز اور پڑھے گا چار رکعت نماز پہلی رکعت میں الحمد کے بعد پچاس مرتبہ سورہ اخلاص یعنی کہ سورہ توحید یعنی کہ قل ہو اللہ احد دوسری رکعت میں الحمد کے بعد پچاس مرتبہ سورہ والعادیات سورہ عادیات اور تیسری رکعت میں الحمد کے بعد پچاس مرتبہ سورہ زلزال یا سورہ زلزلہ اور چوتھی اور آخری رکعت میں الحمد کے بعد پچاس مرتبہ سورہ نصر یا سورہ ازاجہ چار رکعت دو دو رکعت کر کے مکمل ہو رکعت اول میں الحمد کے بعد سورہ اخلاص پچاس مرتبہ دوہم میں سورہ آدیات پچاس مرتبہ اس کے بعد تیسری رکعت میں الحمد کے بعد سورہ زلزال پچاس مرتبہ اور چوتھی رکعت میں الحمد کے بعد سورہ ازاجہ نصر اللہ پچاس مرتبہ چار رکعت نماز اللہ یہ وہ نماز جو اللہ کے رسول نے شہزادی کونین کو جمعہ کے دن کے لیے انعیت فرمائی میری بیٹیاں پڑھیں بہنیں پڑھیں مائیں پڑھیں بیٹے پڑھیں بھائی پڑھیں اور بزرگوار پڑھیں جس کی ہمت اور طاقت وہ کھڑے ہو کے پڑھنے وہ کھڑے ہو کے پڑھیں ورنہ بیٹ کے پڑھیں ورنہ جیسے مصطب نماز پڑھنے کے لیے گنجائش شریعت میں ویسے پڑھیں نماز ختم کرنے کے بعد اللہ کے رسول نے شہزادی کونین کو دعا تعلیم فرمائی یہ دعا کتاب مفاتح الجنان میں آپ کو ملے گی وعنوان نماز فاطمہ ظہرہ سلام اللہ علیہ آخری نماز کے دعا دعا کے الفاظ ایک لائن پڑھ رہا ہوں تاکہ باقی دعا سمجھنے میں آسانی ہو نماز سے فارغ ہونے کے بعد پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم الہی وسیدی من تہیع او تعبا او اعدہ او استعدہ لفاظت مخلوق رجاء وفدہی الاخر دعا تو دعا شروع ہوگی الہی سے اور دعا مکمل یہ والی یا عظیمو یا عظیمو یا عظیمو یا عظیمو یا عظیمو یا عظیمو یہ ہے وہ نماز جو شہدادی کونین کے نام سے جمعہ کے دن مخصوص نماز جو لوگ جمعہ کی نماز میں جائیں ان کے لئے بھی اگر ممکن ہو اور جو نماز جمعہ میں نہیں پہنچ سک رہے ہیں یا خواتین گھروں میں اور جہاں جہاں تک پیغام پہنچے یہ نماز نماز سیدہ سلام اللہ علیہ مخصوص جمعہ کے دن کی نماز مخصوص مخصوص موسیقی